ہمارے پاس انگلز ہیں جن کو ہم لوگوں نے کس میں کنورٹ کرنا ہے ڈیسیمل فرم میں کرنا ہے اب ہمیں سیکسا جیسیمل اور ڈیسیمل دونوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے دیکھیں جب بھی انگل کو ہم لوگ ڈیگری منٹ اور سیکنڈ میں رائٹ کرتے ہیں تو اس سسٹم کو کیا کہتے ہیں سیکسا جیسیمل اور ہم لوگ جب اسے پوائنٹ میں کنورٹ کریں گے ڈیسیمل ہوتا ہے پوائنٹ میں کوئی بھی فگر جیسے ہمارے پاس انگل آ رہا ہے اسزیل کنورٹ میں کوئی بھی آگے ہے تو یہ ہمارے پاس انگلز ہیں جو کہ ڈگری اور مینت میں دیئے گئے ہیں دیکھیں اس کا یونٹ ڈیگری اور اس کا یونٹ کیا ہے؟ مینت ہے تو ہم لوگوں نے اسے کسی میں کنورٹ کرنا ہے دیسیمل فرم میں کرنا ہے تو کنورٹ کرنے کے لئے ہمیں پتا ہونا چاہیے کونسا یونٹ کس میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے تو ڈگری میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ سیکسٹی منٹ ہوتے ہیں تو ہم لوگ solve کرتے ہیں جی تو یہ ہمارے پاس 45 degree ہے اب دونوں کے الگ الگ unit کے value ہمارے پاس same تھی لیکن یہ plus نہیں ہو رہے تھے اب 30 minute جو ہے اس کو ہم لوگ degree میں تنکہ convert کر رہے ہیں لہٰذا 30 over کیا آ جائے گا 60 اب ہم نے دونوں کو plus کر لیا کیونکہ دونوں جو ہے unit ان کا same ہو گیا ہے minute تھا 60 سے divide کریں گے تو کیا ہو جائے گا degree ہو جائے گا اب یہ divide کرنے کے بعد answer check کریں 45 degree plus دیکھیں 30 کو divide کیا 60 سے 30 divided by 60 answer کیا آ گیا ہمارے پار 0.5 degree اب دونوں کو plus کر لیں تو answer آ جائے گا 45.5 degree یہ جی ہمارا decimal form میں answer آ گیا question number مانکہ اب دیکھیں اس کا second part ہے second ہمارے پاس جو question ہے وہ ہے 60 degree 30 minute and 30 seconds اب دیکھیں 60 degree ہے 30 minute ہے اور 30 seconds ہے اور 30 seconds ہے تو اس کو convert کرنا ہے کس form میں convert کریں گے decimal form میں convert ہوگا یہ تو start کرتے ہیں یہاں پر تو آ جائے گا یہ 60 degree plus 30 minute ہے تو 30 minute ہے minute کو divide کریں گے اگر ہم لوگ اسے کریں گے degree میں تو اسے 60 سے کیا کریں گے divide کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا جی degree میں اسی طرح اگر second کو ہم لوگ degree میں convert کریں گے تو اسے 60 multiply 60 کریں گے تو یہ بھی ہو جائے گا کس میں degree میں convert یعنی 60 multiply 60 3600 سے ڈیوائیڈ کریں گے ہنٹ کے لئے بہت عسان ہے یاد کر لیں دیکھیں سنگل لائن ہے تو ایک دکھا 60 سے ڈیوائیڈ کریں گے دبل لائن ہے پھر 60 multiply 60 دو دکھا 60 سے ڈیوائیڈ کریں گے multiply کرنے تو یہ تو صرف ہنٹ کے لئے تھا نا اسٹوڈرز کو یاد جو ہے وہ اگزی نہیں رہ جائے اب دیکھیں یہ اس کا دو یہ تو کمارے پاس 60 degree آ گیا ابھی 30 60 نے ڈیوائیڈ کیا تھا تو کیا آنسر آ رہا تھا اس کا 0.5 degree plus 30 over 3600 کر لیتے ہیں 30 divided by 3600 تو یہ جی ہمارے پاس آ رہا ہے آنسر ہمارے پاس کیا آ رہا ہے اس کا 36 کا پاہم میں آنسر آ رہا ہے اس کو دوں جی اس کا آنسر ہمارے پاس آ رہا ہے 0.0083 یہ آ گیا جی degree میں اب دیکھیں تینوں values ہمارے پاس degree میں ہیں اب تینوں کو ہم لوگ کریں گے plus 0.0083 plus 0.5 plus 60 is equal آنسر ہو جائے گا 60.50 50 83 یہ جی degree میں ہو گیا آنسر آ گیا degree پہلے یہ degree minute to second میں تھا اب یہ convert ہو گیا just degree میں آنسر کرتے ہیں 22 کو ڈیوائٹ کریں گے 60 سے یہ ہمارا بس ڈگری آ جائے گا پلس 50 کو بھی ڈیوائٹ کریں گے 3600 سے 60 ملٹیپلائے 60 کتنا ہوتا ہے 3600 تو یہ 125 ڈگری ہی رہے گا 22 کو ڈیوائٹ کرتے ہیں 60 سے یہاں رہے 0.366 ڈگری پلس 50 کو ڈیوائٹ کریں گے 3600 سے یہ آ رہا ہے 0.013138 ڈگری اب ان ساری ویلیوز کو پلس کرتے ہیں آنسر آ رہا ہے 125.38 ڈگری یہ ہمارا پسنے نمبر 2 ہے پسنے نمبر 2 ہے ہمارے بس کمیں پارس سے جسٹ 3 پارس ہے